بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں سمارٹ سکاؤٹ کا کمپلیٹ ایک کورس سمارٹ سکاؤٹ پرڈکٹ ہنٹنگ کا ایک ٹول ہے اور جہاں تک میں سبھی ٹولز کو جانتا ہوں اس سے زیادہ بہترین ٹول میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ جس طرح کے فیچرز اوپنی فیچرز پرڈکٹ ہنٹنگ کے والے سے یہ والا ٹول دیتا ہے شاید ہی کسی اور ٹول میں ہو ہیلی ایم ٹین میں جنگلز کورڈ میں بے شک ان کے اپنے فیچرز ہیں اس طرح کے فیچرز جتنی ڈیٹیلز کے ساتھ اور جتنا ڈیپ لی یہ والا ٹول دیتا ہے آپ کو کسی اور ٹول میں نہیں ملنے والے تو میں اس کے ایک ایک فیچر کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ میرے اس کورس کو دیکھ کے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں پرڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ مزید فیچرز پہ ہر فیچر پہ میں ایک ایک ویڈیو بناوں گا اس کی تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو بھی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو زور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں اس سے پہلے آپ لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون ٹوز کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ زلگل دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو میرا مقصد یہ چینل بنانے کا کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو کہیں بھی ٹولز کے والے سے چھوٹے چھوٹے ٹوٹوریلز وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ آیا کہ وہ لوگ جو آن لائن مختلف کورسز دیکھ کے تو ٹریننگ لے رہے ہیں فری میں کورسز دیکھ کے تو وہ ٹولز کو کیسے یوز کریں گے جو لوگ پہ فیزیکلی کلاسز لیتے ہیں وہ تو چلو آپ نے منٹور سے تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں لیکن جو لوگ آن لائن ٹریننگ وغیرہ لے رہے ہیں تو ٹولز کی جب تک آپ کو پوری انفرمیشن نہیں ہوگی آپ پرڈکٹ ہنٹنگ کے فیز سے آگے نکل ہی نہیں سکیں گے تو آج ہمارا ٹول ہے سمارٹ سکاؤٹ برینڈ ہنٹنگ ہول سیل پورڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے بہترین ٹول ہے اس سے بہتر ٹول میں نے ابھی تک نہیں دیکھ تو یہاں پہ آج ہم لوگ اس کا نیش فائیڈر کے نام سے ایک فیچر ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ اس کو یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہاں کورنر پر اس کا جو مارکٹ پلیس ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کہ کونسی مارکٹ پلیس میں آپ پرڈکٹ پری سرچ کرنا چاہ رہے ہیں ایمازون یو ایس ہے یو کئے ہیں یا فراج جرمنی جو بھی مارکٹ پلیس ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں ایمازون یو ایس یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد نیش فائنڈر نیش بسیکلی ہے کیا ایمازون کی ٹرمز میں میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک خاص کیٹیگری ہے سب کیٹیگری جس کو آپ آپ اپنی بزنس کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں لیمٹ کرتے ہیں اس خاص کیٹیگری تک کہ میں نے اس کیٹیگری کے اندر ہی پرڈکٹ کی ریسرچ کرنی ہے اور یہی سے میں نے ایک اچھی پرڈکٹ نکال کے تو اس کو لانچ کرنا ہے تو آپ نے ایک مین نیش آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جس پہ کم سے کم کمپیٹیشن ہو اس کا بزنس اس میں اچھا ہو رہا ہے ریونیو اچھا جنریٹ ہو رہا ہو تو وہ نیش آپ فائنڈ کرتے ہیں تو نیش فائنڈر کا جو فیچر یہاں پر مل رہا ہے اور کسی بھی ٹول میں آپ کو ایسا فیچر نہیں ملتا تو میں نیش فائنڈر کو یہاں پر اوپن کرتا ہوں جیسے ہی میں اوپن کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لوڈنگ کے لیے اور آپ کے سامنے یہ ایم آزون کی مین کیٹیگریز اس کی سب کیٹیگریز کا اے ٹو زی ڈیٹا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے یہ دیکھیں کتنی کیٹیگریز کا ڈیٹا اس نے آپ کو نکال کے دکھا دی ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہ مین کیٹیگری آپ کو دکھا رہا ہے اور اس کی آگے سب کیٹیگری ٹھیک ہے اور اس سب کیٹیگری میں ایوریج منتلی ریوینڈیو ایم آزون پہ کتنا جنیٹ ہو رہا ہے یہ اوورال اس نیش کے بارے میں اس سب کیٹیگری کے بارے میں یہ ٹول آپ کو فیلال بتا رہا ہے کہ ایسٹی میٹر منتلی ریوینڈیو جتنے بھی سیلرز جتنے بھی سیلرز اس کیٹیگری میں سب کیٹیگری میں سیل کر رہے ہیں وہ اتنا ریوینڈیو جنیٹ کر رہے ہیں اور ٹاپ کے جو برینڈ ہیں ٹاپ دی ایسٹی میٹر تھرٹی ڈے ریوینڈیو آف دی ٹاپ برینڈ ان دیس کیٹیگری ٹاپ کے جو برینڈ ہیں اس کیٹیگری میں وہ اتنا ریوینڈیو کر رہے ہیں ٹوٹل یہ ہے آورال اور ٹاپ کے جو برینڈ ہیں وہ اتنا ریونیو یہاں پہ جنڈیٹ کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ یہ ریونیو بنتا ہے ٹاپ برینڈ ریونیو پرسنٹ ایج شیر یہاں پہ 7.3 پرسنٹ ٹوٹل ریونیو کا 7.3 پرسنٹ یہاں پہ ٹاپ برینڈز لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پہ برینڈ ڈومیننسی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ 64 پرسنٹ ہے یہ ٹاپ کے برینڈ سے لے کے جا رہے ہیں تو یہاں پہ برینڈ ڈومیننسی آپ کو ملتی ہے تو یہاں پہ جتنی کم ہوگی اتنی ہی کم برینڈ ڈومیننسی یہاں پہ ملے گی تو بہت ٹاپ سیلر جو ہے برینڈ کون سا ہے وہ ڈیزنی ہے یہاں پہ جتنے بھی ٹاپ برینڈز کیٹیگری میں سب کیٹیگری میں وہ یہاں پہ اس کے نام مل رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ٹوٹل کتنے نمبر آپ برینڈز اس سب کیٹیگری میں سےل کر رہے ہیں یہ فوٹی ٹو تھوزن برینڈز ہیں یہاں پہ seventی ہیں یہاں پہ four ڈوانٹی تھی ہیں یہاں پہ sf1111 ہر سب کیٹیگری میں ٹوٹل کتنے برینڈز یہاں پہ سےل کر رہے ہیں اُن کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پے ملتی ہے اور نمبر آف سنگر سیلر برینڈ یعنی وہ برینڈ جن پہ کوئی بھی می ٹو کر کے نہیں بیٹھا جو پرائیوٹ لیبل کر رہے ہیں جو اپنی اوشی لسٹن پہ کسی کو بھی می ٹو نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ ٹوٹل اتنے برینڈ ہیں اس سب کیٹاگری میں تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ٹول ڈیٹا نہیں دکھاتا جو یہ ٹول دکھا رہا ہے آگے مزید ڈیٹیل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ نمبر آف ایسنس اس سب کیٹاگری میں ایمازون پہ ٹوٹل اتنے ایسنس ہیں سیمٹی سیونٹھ آزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ایٹین ایسنس ہیں اس کیٹاگری میں اسی طرح ہر سب کیٹاگری کے آگے ٹوٹل ایسنس انہوں نے دیئے ہوئے یہاں پہ آپ پھر اس کیٹاگری میں کمپیٹیشن کا لیابت چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے ایسنس ہیں جتنے زیادہ ایسنس ہیں ایسنس انہوں نے ایٹی پرسنٹ آف دیس کیٹاگری ایسٹی میٹر تھرٹی ڈی سیل ریوینیو جنہی کہ ٹوپ کے جو ایسنس ہیں وہ کتنے ایسنس ہیں جو رینکنگ کر کے ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کیٹاگری میں تو یہ سیوٹی سیونٹھ ٹوٹل ہیں انہوں میں سے ٹوٹنگ نائن توزن ہیں جو رینکنگ میں ہیں جو اچھا خاصا ریوینیو جنریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پر پروپوشن آف ایسنس ایرننگ ایٹی پرسنٹ آف ریوینیو یہاں پہ آپ دکھا رہا ہے کہ نمبر آف ایسنس یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ نمبر آف ایسنس ایرننگ ایٹی پرسنٹ آف ریوینیو پر ٹوٹل نمبر آف ایسنس یعنی ٹوٹل نمبر میں سے یہ کتنا ایسنس جو ہیں وہ ٹاپ کا ٹاپ کے ایسنس جو ہے رینکنگ ہے وہ ریونیو جنریڈ کر رہے ہیں توٹل ریونیو کا یہ تو 37% جو ایسنز ہیں وہ اچھا فاظا یہاں پہ ریونیو جنریڈ کر رہے ہیں اس کے بعد سیلرز ریونیو شیئر یہاں پہ آپ دیکھیں پرسنٹیج آپ 30 دے ریونیو ارنڈ بائی سیلرز ایڈر دن ایمازون یعنی ایمازون کے علاوہ کتنے پرسن سیلرز نے یہاں پہ اچھا فاظا ریونیو جنریڈ کی ہے تو یہاں پہ 0.1 ہے یعنی کہ یہاں پہ ایمازون کی ڈومیننٹ سے زیادہ ہے یہاں پہ 88% ہے ایمازون بہت کم ہے اس سب کٹیگری میں تو یہ یہاں سے آپ دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ ایمازون کا ریونیو بھی اسی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ 99% تو ایمازون لے کے جا رہا ہے یہاں پہ 11.4% لے کے جا رہا ہے تو جتنا یہ کم ایمازون کا ریونیو ہوگا یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی سب کٹیگری میں ایمازون بیٹھا ہوا ہے زیادہ تر اور اس کا زیادہ تر ریونیو ایمازون لے کے جا رہا ہے تو آپ اس کٹیگری میں جائیں گے جس میں ایمازون نہیں ہوگا اور کم سے کم ریونیو پرسنٹیج وہاں پہ جیسے یہاں پہ 11% ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 4% ہے یہاں پہ 0% ہے یہاں پہ 0% ایمازون بیٹھا ہوا تو یہاں پہ ایمازون کی ڈومیننسی بھی آپ کو پتا جاتی ہے وہ یہاں پہ ٹوٹل نمبر ایوریج نمبر آف سیلرز یہ نمبر آف سیلرز فار وچ دس ایس دیر پرائیمری کیٹیگری کہ کتنے سیلرز ہیں جو اس کو میں پرائیمری کیٹیگری کے لحاظ سے اس کو لسٹ کر چکے ہیں تو ان کی نمبر یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایوریج پیکج کا والیوم ہے ٹاپ رینکنگ ریٹنگز کاؤنٹ کا یہاں پہ ریویوز کتنے ملے ہیں ایوریج ریٹنگز کاؤنٹ کتنے ہیں اور لسٹنگ پہ وہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے ایوریج ریٹنگ کتنی ہے 4.60 وہ دکھا رہا ہے ایسٹی میٹڈ مرکری یونٹ سولڈ یعنی یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ سم آدھی ایسٹی میٹڈ تھائٹی ڈی یونٹ سولڈ فار آدھی پوڑاز ان دس کیٹیگری ٹھیک ہے کہ اس پوری کیٹیگری میں ایوریج ایوریج یونٹ سولڈ کتنی ہیں ایوریج یونٹ سولڈ کتنی ہیں پر سیلر تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے ایوریج پیج سکور یہاں پہ دکھا رہا ہے ہر ٹول کا یہ لگ ہوتا ہے تو اس لیے میں اس پہ زیادہ آپ کو نہیں بتاتا اور ایوریج پرائیس کتنی سب کیٹیگری میں چیرز یہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے اور اس کے بعد ایوریج ایج آف لسٹنگ یعنی جو اس توری سب کیٹیگری میں جتنی بھی لسٹنگز ہیں وہ زیادہ ان کی ایوریج جو کتنی ڈیز بنتے ہیں اس نے پرانی ہے وہ لسٹنگ تو یہاں پہ نائن فیفٹی سیمن ہے یہاں پہ دیکھا فور سکسٹی ایوریج ہے یعنی ایک سال ایوریج بنتا ہے اس کا یہاں پہ یہ دیکھا ہے بیٹو فریمز ہے یہ تھری فیفٹی ٹو ایوریج اس کے ڈیز بنتے ہیں یعنی اس سے آپ کو ڈیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو فس پیج پہ آپ کو یہاں پہ اس کا ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹول آپ کو جس یہی ڈیٹا دکھا رہے یہ تو ایک جنرل اس نے اس سب کیٹیگری کا آپ کو ایک آئیڈیا دے یہ جہاں سے آپ کو برینڈ ڈومیننسی کا آئیڈیا ہو گیا اس کے بعد ایمازون کے ڈومیننسی کا آئیڈیا ہو گیا اور کمپیٹیشن کا آئیڈیا ہو گیا کہ کتنے زیادہ ایسنز ہیں تو ایسنز زیادہ ہیں تو کمپیٹیشنز زیادہ ہے کتنے پرسن ریوینی یہاں پہ ایمازون لے کے جا رہا ہے اگر زیادہ لے کے جا رہا ہے مطلب ایمازون اس میں ڈومیننسی کار رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا اس کے بعد ٹاپ برینڈ اگر زیادہ ہے تو مینٹ کے یہاں پہ برینڈ ڈومیننسی بہت زیادہ ہے اگر وہ کم ہے تو مطلب کہ برینڈ کے علاوہ بھی لوگ یہاں پہ ریوینی ٹرنیٹ کر رہے ہیں تو یہ تین مین پورٹز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں اس کے علاوہ اسی کیٹیگری کو آگے مزید یہاں پہ آپ کو سچ کائز کے ساتھ آپشن ملتا ہے یہاں پہ آپ اس کو کریں گے تو یہاں پہ یہ علاوہ علاوہ آپشن لیکن یہاں ڈیشورڈ اوپن کریں گے تو یہ تمام فیچرز آپ کو مل جائیں گے اسی سب کیٹیگری مزید ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک جنرل یہاں پہ آپ کو ملتا ہے منتلی ریوینیو اسٹیمیٹڈ وہ جو پہلے آپ کو دکھا ہے اس کو ایزا کیٹیگری میں ریٹنگ ایوریج تو یہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس سب کیٹیگری کی آگے ڈیٹیلز دکھا رہا ہے اگر اس سب کیٹیگری کی مزید آگے سب کیٹیگری ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا تو اس کی آگے سب کیٹیگری نہیں ہیں میں کسی اور کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے تاکہ اس کا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکو اس کو یہاں پہ میں نے چیک کیا ہے مجھے فیل آل سب کیٹیگری نہیں ملی اگر اسی سب کیٹیگری کی آگے مزید سب کیٹیگری میں آتی ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد اس سب کیٹیگری میں کتنے برینڈ جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں تو یہ ایک برینڈ ہنٹنگ کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اور اس سب کیٹیگری میں توٹل جتنے بھی برینڈ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ سکوار ڈاؤن آپ کریں گے تو آپ کو یہ ایک بڑی لسٹ مل رہی ہے اور ان برینڈ کا یہاں پہ ایسٹی میٹڈ ریونیو مل تلی کتنا ہے مارکٹ شیئر ٹوٹل اس کیٹیگری میں کتنے وہ ریونیو کتنے پرسن دیکھ جا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور مارکٹ شیئر چین یہاں پہ آر ٹول کا یہ ہوتا ہے اور ایوری نمبر آف سیلرز یہاں پہ کتنے سیلرز اس کی لسٹنگ پہ ایوریج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آرموست فائر سیلرز آر لسٹنگ پہ اس کے بیٹھے ہوئے تو یہاں سے آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ آیا کہ یہ برینڈ ری سیلنگ آگے آلاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا پیکج کا والی ہے میں منتلی یونٹ سورڈ یہاں پہ اس برینڈ کے وہ ملتا ہے نمبر آف ایسنز کتنے ایسنز ہیں اس برینڈ کے وان فیفٹی نائن ہے ٹوٹل ریٹنگ آپ کو یہاں پہ لکھا رہا ہے ایوریج ریٹنگ کاؤنٹ جو آگے آپ کو بتایا میں نے اور ایوریج پرائز اس برینڈ کی لسٹنگ کی یہاں پہ دکھاتا ہے تو یہاں سے آپ برینڈ کی ایک پوری لسٹ نکال سکتے ہیں اس سب کیٹرگری کی ٹھیک ہے تو یہاں سے برینڈ ہنٹنگ کے حوالے سے یہ آپ بہت ہی ہرپ کرنے والا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی مزید ڈیٹیلز اگر اس برینڈ کی مزید ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ ڈیٹیلز اوپن کریں گے تو برینڈ کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے اور برینڈ کا لیڈ ایک ٹول ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو بہت ٹھیک ہے یہاں پہ پرڈ کا ایمج آرہا ہے اس کا ایسی نمبر آرہا ہے ٹائٹل آرہا ہے برینڈ کون سا ہے وہ برینڈ آرہا ہے اور کون سی کی ٹیٹیگری میں یہ سیل ہو رہی ہے اس کا بی ایسی رینڈ کتنا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے ویرییشن اس کی ہیں کہ نہیں اگر ٹک مارک نہیں ہے تو مین اس کی ویرییشن نہیں ہے ایموزون ان سٹاک ریٹ کتنا ہے جتنا یہ کم ہوگا اتنا کم سیل کر رہا ہے ایموزون کم سے کم سیل کر ہے 3% ہے تو وہ پرڈکٹ آپ سیلیٹ کریں جن پہ ایموزون کا سٹاک ریٹ کم سے کم ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ سیلیٹ کریں اس کے بعد نمبر آف سیلرز یعنی اس پرڈکٹ پہ کترے نمبر آف سیلرز بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ 14 بیٹھے ہوئے تو میز کے یہ بیند جو ہے وہ آلاؤ کر رہا ہے یہاں پہ ریسیل یونٹ سوری یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بائی باکس کی پرائس یہاں دکھا رہا ہے کہ کتنی بائی باکس پرائس ہے یہاں پہ اسٹیمیٹر منتلی ریویڈیو دکھا رہا ہے لانج ڈیٹ اس پرڈکٹ کی وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا اور پھر یہاں پہ آپ کو نمبر آف ایبی سیل یعنی یہ یہاں پہ کتنے سیل میٹو کر کے بیٹھے ہوئے ان میں سے صرف دو ایبی کار ہیں باقی سارے ایبی ایبی کار یہاں سے یہ بھی ان ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ ایموزون کے پیج پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ یعنی اگر آپ کے پاس بای باکس آجاتا ہے کم پرائز آفر کر کے بای باکس اچیب کر لیتے تو آپ 14,000 یونٹ مرت لی سیل جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس بای باکس یہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد پاڑر کا پیس کو رہی یہ ہر ٹول کا اپنا اپنا الگ ہوتا ہے تو یہ یہ ڈکٹیل بھی آپ کو ملتی ہے اس کے بعد کیوارڈ ڈیٹیکٹیو کا آپ کو یہاں پہ آپ پہ ٹاپ ٹرینڈنگ کے کیوارڈ یعنی اس لسٹنگ میں کون سے کیوارڈ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ریوینی جنریٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوکیز ان بسکٹس ٹھیک ہے آج ساتھ سیمٹین تھوزنڈ ہیں یہاں پہ آپ مزید اس کو کلک کریں گے تو مزید آپ کے پاس اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا ان آرگینکل یہ رینک کر رہی ہیں ان کیوارڈ پہ پر پر یہاں پہ اتنے زیادہ فیچرز آپ دیکھیں گے تو ہر آگے سیکشن کے آگے سب کٹیگریز آپ کو یہاں پہ میرے رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی اسٹیمیٹر سرچ کتنی ہیں یہاں پہ توٹل ان کیوارڈ پہ یہاں پہ آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہے اس کے بعد سیم ایسے ہی سرچ ٹرمز کا یہاں پہ یہ بھی کیوارڈ آپ کو دکھائے گا اور ان کا سرچ وارین دکھائے گا وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا یہاں پہ اس کٹیگری میں جتنے بھی ٹاپ ٹرینڈنگ ایسنس کتنے ہیں جو اس کیوارڈ پہ رینک کر رہے ہیں وہ فور سکسٹی ایڈ ایسنس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ ٹیٹیل بھی ملتی ہیں اسی طرح آگے اسی کیوارڈ کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ سے فیچرز ہیں وہ آگے مزید میں آپ کو بتاؤ گا تو یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک نیچ کے بارے میں آپ یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے لئے سیلیکشن بہت ایزی ہو جاتی ہے یعنی آپ کوئی یہی پہ پتا جاتا ہے کون سی نیچ ہے جس میں زیادہ ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے جس پہ کمپیٹیشن بہت کم ہے جس میں ایمازون بہت کم بیٹا ہوا ہے اور جس میں برینڈ ہیں اور یہ یہ والے برینڈ ہیں اور ان کے ساتھ لوگ میٹو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ برینڈ کتنے اس کے ساتھ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں کون سا برینڈ یہاں پہ allow کون سا نہیں allow تو یہ پورے آپ کے concept ایک ہی یہاں پہ کلیر ہو جاتے ہیں یہاں سے نیش سیلیکشن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پہ آپ کو ایک ایک چھوٹا فیچر بھی ملتا ہے یہ سب کیٹیگری ٹری یہ پہ جب تمام کی تمام ڈیٹیل ہر کٹیگری کی یہاں پہ آپ کو ملتی ہے اس ہی مجھے بزنس کہنا تو آپ اس پہ کلک کرتے تو آپ کو مزید یہاں پہ مل جاتے ہے کہ اس کے آگے سب کی تیگری کتنی ہے تو آپ کی پورڈاکٹس کس پر ریلیٹڈ ہے کون سا آپ کا مائنڈ ہے تو آپ اس کٹیگری کو مزید آگے نیرو ڈاؤن کریں گے تو ہر کٹیگری کہ یہاں پہ آپ کمپیٹیشن لیول وغیرہ ریوینی وغیرہ یہ تمام کی تمام ڈیٹیز آپ ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں تو نیش سیلیکشن کے حوالے سے اس طرح کا ڈیٹیل آپ کو ٹول فور کہیں بھی نئی ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ مزید ان پہ فیلٹر سائٹ پہ اگر آپ کے معید میں ہے کہ مجھے اس طرح کا ایک نیش سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ پہ فیلٹر لگا سکتے ہیں کہ منتلی ریوینی اس کا اتنا ہونا چاہیے ایویج اور میں اتنے سیلرز ہونے چاہیے یہ تمام کے تمام آپ ہوا یہاں پہ اسی شیٹ کو اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایکسل پائل میں اپنے پاس سیو کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں تو یہ اس کا پہلا فیچر تھا جو نیش فائنڈر کے نام سے تھا تو امید ہے کہ اس کاؤنٹ پہ یہ ٹون ان سے پچیز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے دوستو سبسکر زیرو شیرک